دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور اس کی تحقیق کے حوالے سے تشکیل پانے والے جوڈیشل کمیشن کی جانب سے اٹھائے گئے سوالوں پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے جوابات داخل کرائے گئے مسلمی کاف نے اپنے جماع کرائے گئے جواب نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں منظم دھاندلی ہوئی جوڈیشل کمیشن کے پاس دھاندلی کی تحقیقات کرانے کا اختیار ہے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا اختیار بھی جوڈیشل کمیشن ہی رکھتا ہے دھاندلی سے متعلق دستاویزات اور بیان حلفی جمع کرا دئیے گئے ہیں جماعت اسلامی نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ہیدر آباد اور کراچی میں ایمکی ایم سیکٹر انچارجوں نے دھاندلی کرائی شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی تاہم الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا اور الیکشن کمیشن ذابطہ اخلاق پر بھی عمل درامت میں ناکام رہا نہاجر قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد میں دھاندلی متحدہ قومی موومنٹ نے کرائی دھاندلی کا منصوبہ بھی ایمکی ایم ہی نے بنایا نہاجر قومی موومنٹ نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ دھاندلی سے متعلق شواہد جوڈیشل کمیشن آفیس میں جمع کرائے جا چکے ہیں